اگر زمین و آسمان میں دو اللہ ہوتے تو پسال برپا ہو جاتا تباہی آ جاتی یہ آفر کر رہے ہیں کہ آئیے گاڑی میں میرے ساتھ بیکھئی گھر میں گاڑی تو نہیں ہے وہ سواری ہے اور وہ آئے پڑھ رہی ہے توہید اور شرق والی رانی کو تھوڑی تیر سوچنا پڑا کہ مطلب کیا ہوا اس کا تب سمجھ میں ہے کہ عورت اور مرد کی اگر مکس گیٹرنگ ہونے لگے اور اتنے قریب پر اتنا کہہ مرد اور عورتیں آ جائے تو پسال برپا ہو جاتا ہے زمین و آسمان معاشرہ دباہ ہو کے رہ جاتا ہے سوسائٹی کے ویلیوز اور انسان کے موران ختم ہو کے رہ جاتے ہیں جو آج ہم اور آپ اتنا اس کو سیریس نہیں لے رہی ہمارے یہاں کی کوئی گیٹرنگ غم کی ہو کے خوشی مذہبی ہو کے کلچر بغیر مکس گیٹرنگ کے ہوئی نہیں سکتی ہے اور اس میں بھی ہم ہرام باری گیٹرنگ کرتے ہیں لیکن مرد پریشتوں کا کام آسان کرتے ہوئے روزے پریامت جب پریشتے میں یا جو بھی ایم پی سری وغیرہ ہوگا اتنا وہی انہوں نے کیسے لگا دیا پریشتوں کے ذریعے تو خیر اب پوری سوسائٹی ثبہ ہو جاتی ہے جناب پیزا واقعہ تو بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں بڑی اقیدت سے لوگ سنتے ہیں چھبا ہوا کرتے ہیں کہ شہزاری کی کنیز کنیز شہزاریری نہ یہ جو ہوا سا کے اس علاقے سے آئی ہے کہ آخر گارہ تو अभی تک دارٹ ہوں جو چودہ سو سال پیلے کرتے ہیں لیکن خدا کے دھر میں کچھ عیل سے رہنے کے سوپیجہ یا نکلا ہے قرآن اس طرح سے پڑھنے ہیں جیسے قرآن بھی نازل ہوا ہے بڑی اپیزیت سے واقعیت سنتے میں جناب تو دیکھو سی واقعیت اگر زمین اور آسمان میں دو اللہ ہوتے فساد ہو جاتا زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے اسی طرح سے برد اور عورت کے درمیان اگر ایجاب والا ڈسٹنس نہ ہو تو یہ اتنی بڑی خرابی ہے جتنی بڑی خرابی دو خدا ڈسٹنس نہ ہو تو اس طرح اور بھی کئی سوالوں کے جواب کچھ سے بہت سنپل سیدھے سادھے مجھ سے سوچنا پڑا تو خبرات کے راگی نے کہا کہ بھئی آپ سیدھی سادھی بات کیوں نہیں سلتی اب سوال کیا جائے کہ اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ بچہ بچہ بھی سمجھ جا وہ جواب کیوں نہیں دیتی تو پھر یہ آئیت دلاوت کی سورہ اتام کی جو اپنی جانا ایک پیغام بھی ہے سوشل میک پرکنگ اور فیس بوک اور وارس اپ کی حوالے سے جس پہ تو میں اشرا پڑھ کے آرہاں اشرا نہیں خمسہ پڑھ کے آرہاں نہیں سا جاتا مگر ہریسون علیکم کو سمجھانے کے یہ یایت میں نے دلاوت کی تو پہلے یہ بات قرآن کہہ رہا ہے جو لفظ تم اپنی زبان سے نکالتے ہیں اگر ایک نگرانی کرنے والا ہے ایک مونٹرین کرنے والا ہے ایک چپنگ رزنے والا ایک ایک لفظ تمہارا لکھا جا رہا ہے قیامت میں پکڑے جاؤں ایک ایک لفظ ہمارے یہاں جو اس وقت سوشل لینٹ پرکنگ کا سسٹم جل رہا یہ ایساس ہے کسی کو یہ جو ایک لفظ ہم نے لکھا چاہے وارس اپ میں ہو چاہے فیس بک میں ہو چاہے کہیں پر ہو قیامت میں ہمیں اس کا جواب دینا کیسے لکھ دیا کہاں سے لکھ دیا سوش کیا تھا اتھنٹک تھا کہ غلط تھا خبر کیسے تم نے پھیلت جو ہمارے یہاں پیسے ایفوروڈ کر دیتے بعض اوقات تو وہ آج میں خود بھی پورا میسج نہیں پڑتا اور چونکہ میں ہماری چاریس سال کی مہنس پر جب یہ پیلت پورا نے پانی پھیرا چاریس سال جو ہم لوگوں نے محنت کرتے حج کے حوالے سے بڑی خدمت سال جانتی تھی یہ پیس بھوک یہ بہت سب یہ سوچل نیٹ ورکنگ بغیر سوچیں سمجھے ساری مہنس پر پانی پھیلت دشمند تو موقع چاہی ہے تو یہ میں اس کی زیادہ اس ایک جولیس سے زیادہ ترسیل میں نہیں جانتا بڑی ڈسوئی بتا رہی ہے کہ اپنا اصل موضوع تو آؤ